میں بعض اوقات بہت حیران ہو جاتا ہوں اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں حضرت معاویہ کے نام پہ اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں کائنات میں شاید یہ اکیلا انسان ہو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنوما جس کے خلاف اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ آج تک اس کی خلاف اتنے جھوٹ نہیں بولے ایک بندہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے ہم اس کے ساتھ چند میرے ساتھ کالج کے حضرت نوجوان ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ بندہ ہے جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے جب میں وہاں پہنچا تیسری سے چوتھی بات میں نے اس کی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جھوٹے آدمی کو موہ پہ جھوٹا کو تو کھاں جھوٹ مانتے وہ وہ واقعی نہیں کور تو پیام رہے نہیں اب کیا ہم جواب دیں گے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بھی تو کوئی طاقت چاہیے نا تو میں نے جب اس کی دو تین چار باتیں سنی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کذاب ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ دوست مجھے کہہ رہے تھے کیا سچ کہہ رہے ہیں سچ حضرت معاویہ ایسے تھے تو میں نے سوچا اب دو ہی راستے ہیں یا تو اسے کہو تو کذاب ہے جھوٹا ہے لے آ حوالہ حوالہ شوالہ تو اس کے پاس ہوگا نہیں کیونکہ جھوٹے کے حوالے اللہ کے حوالے وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں حوالے شوالے اس کائنات پر دھرتی پر نہیں ملتے یہ پکی بات ہے میری زندگی کے تجربہ گزرہ ہے کیسے کہوں نے حوالہ جیوہ دکھے ساں قیامت تک ہی دا پھر وہی نہیں دکھے سی آپ ڈھوڑتے رہو پھر یہ کام بہت مشکل ہے میں نے کہا یہ طریقہ نہیں آج دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں ایک سائیڈ بدل کے میں نے اس کو کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوا زبردست وہاں انہیں کہا آنا انہیں سینہ مزید چوڑا کیا پتہ ہے بات کیا تھی بات یہ تھی وہ کہہ رہا تھا حضرت معاویہ بودھ والے دن جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے سبحان اللہ بکریہ دیکن بیڑا کو بیڑا دیکن بکریہ حضرت معاویہ بودھالی بار جمعہ کی نماز پڑھے دیان اور ہمارے پندے کہہ رہا تھے نہیں نہیں کھوڑے اب اس کو جھوٹ ثابت کرنا تو بڑا مشکل تھا تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا جی بالکل بالکل بودھ والے دن پڑھاتے تھے صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو اس نے مو اٹھا کے ہمارے دوستوں کا ہون مان گئے تھا تو آدھا مولی مان گی ہے تو لوگ کہہ رہے تھے ہاں سب میں کہ صبر صاحب مجھ سے بات ہے ان سے کیا کہتے ہو میں مان گیا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں بودھ والے دن پڑھاتے تھے کہتے ہیں ہاں نا میں نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم گزرانا تھوڑی سی خاموشی ہے میں نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے ہاں وہ کیا وجہ ہے بڑی ایسے توجہ سے اس نے کان لگے اسے نہیں پتا ہے اس کا پاؤں کہاں پھس رہا ہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیو المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اتوار والے دن جمعہ پڑھاتے تھے تو حضرت معاویہ نے سوچا جمعے سے دو دن آگے انہوں نے جمعہ پڑھا دیا ہے تو میں جمعے کے وجہ بودھ کو پڑھ لوں دو دن پیچھے جمعہ پڑھانا شروع کر دو اب بھندہ تو فس گیا مجھے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے اسے جھوٹا نہیں بلکہ سچا کہا تھا ہاں بھی سچ بول رہے ہو تو مجھے کہا لگا مولی صاحب یہ کتہ لکھا بھی ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ تو میں نے اسے کہا آپ تو بہت سچے آدمی ہیں حوالوں سے بات کرتے ہیں جو حوالہ آپ نے دیا وہ سچی کتاب کا ہے جھوٹی کا آجی سچی کا ہے کتاب جتا بھائی تکو نہیں سچی کتاب کا ہے تو میں نے کہا جی اسی کتاب کے دو صفحے پیچھے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بے اتوار والے دناظرہ تلی پڑھاتے تھے تو ذرا اگو کتاب گرنا پیچھ اس صفحے ڈو کارڈ کے میں نے جا دکھے سا میں نے کہا لے اگو کتاب پیچھے میں دکھا دوں گا اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو مجھے کہا لگا میں نے صحیح میں کونڈ مارا ہے تو میں نے کہا میں نے کون سے سچ بولا ہے گرمی کو گرمی میں رہن دی ہے لوہے کو لوہہ کا پہند ہے کونڈ کو کونڈ کا پہند ہے تو جو جھوٹ بولے نا پھر اس طرز پر اسے جواب دے پھر اس کو سمجھ آئے کہ میں نہ نہیں یاد رکھے ایسی بدلیل آدھے کہ کوئی